میں جناب شیخ اشتیاق صاحب شاویز خان صاحب سناؤلہ صاحب ملک آزم صاحب حاجی شیرگل خان صاحب راجہ تارک صاحب کو راجہ تاج صاحب کو سیون سٹار کیبل لیٹورک کی جانب سے راجہ آمیر علی جو کہ ہمارے میریجنگ ڈیریکٹر ہیں شومی خان صاحب سید صدا حسین شاہ صاحب کی جانب سے سیون سٹار کیبل آمد پر دل کی اتا گئے رائیوں سے خوش شام عدید کہتا ہوں انشاءاللہ بھی کچھ ہی لمحات کے بعد ہمارے معزز بھیمان گرامی سے بعد مرکزی سیرت کمیٹی جو کہ ہماری مرکزی جلوس کی قیادت کر رہی ہے وہ ہمارے سٹیج پر پہنچے گی اور اس کے بعد ملاد پرڈیوں کا سلسلہ جاری ہو جائے گا میں اکبر پھر بتاتا جلوں کہ ہم اپنے معزز مہمان گرامی جناب جن میں شامل ہیں جناب شیخ اشتیاق صاحب شاویز خان صاحب چودری اشفاق صاحب سنا اللہ صاحب ملک عاظم صاحب جناب حاجی شیر گل صاحب اور راجہ تاج کو سیون سٹار کمیونکیشن کے مینیجنگ ڈیریکٹر جناب راجہ عامر علی شومی خان صاحب سید صدا حسین شاہ صاحب اور واقر حسین شاہ صاحب کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں ہم اپنے معزز مہمان گرامی کو دل کی اتھا گہرائیوں سے سیون سٹار کمیونکیشن کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں تمام معزز مہمان گرامی سے گزارش ہے کہ وہ سٹیج پر تشریف رکھیں ابھی کچھ لمحات کے بعد انشاءاللہ مرکزی جلوس کی آمد ہونے والی ہے اب میں دعوت خطاب دوں گا جناب مشتاق احمد چشتی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد وعالی محمد بیان فرمائیں جناب مشتاق احمد چشتی صاحب سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِیبُ اللَّهِ میں تیرے نا دیا دیوا س داوا یا رسول اللہ میں یا گناہ ریتے کرنا یا تاوا یا رسول اللہ اور قدیتے لنگ دے لنگ دے چات پا جاؤ میرے گھر بھی میں ہر وے لے کرائے ارت جاوا یا رسول اللہ میں تیرے نا دیا دیوا س داوا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں یا گناہ ریتے کرنا یا تاوا یا رسول اللہ اور تمنا اے سکل در ہے دم اے عیسیٰ تمنا اے سکل در ہے دم اے آخر شہبت ہاں رہے وردے زبا کلمہ تمہارا یا رسول اللہ رہے وردے زبا کلمہ تمہارا یا رسول اللہ میں یا گناہ ریتے کرنا یا تاوا یا رسول اللہ جزاک اللہ اخسن الجزا اب میں تمام علماء کو خطابہ حضرات کو سٹیج پہ بلاؤں گا لیکن وہ وقت کا خاص خیال رکھیں محترم علماء اکرام کسرس کے ساتھ تشریف فرما ہے برادر مکرم ازار خیال فرما رہے تھے میں اس کے ساتھ ایک بخاری شریف کی روایت رکھتا ہوں توجہ طلب بات ہے بخاری شریف میں آتا ہے پیغمبر کاہنات بانی اسلام سرکار نے فرمایا کہ لوگو اللہ سے محبت کرو اللہ سے محبت کرو باہرگاہ نبوت میں عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ کیسے وہ کیوں سرکار نے فرمایا اللہ سے اس لیے محبت کرو کہ وہ تمہیں دین دنیا کی نعمتیں دیتا ہے وہ تمہیں دین دنیا کی نعمتیں عطا کرتا ہے اور میرے پیغمبر نے فرمایا مجھ سے بھی محبت کرو علماء بیٹھیں ہیں بخاری کی روایت ہے سرکار نے فرمایا مجھ سے بھی محبت کرو درے رسول پہ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کس لیے محبت کی جائے تو میرے آقا نے فرمایا مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں کس لیے وہ دیکھو نا حضرت مجدد الفثانی سرندی رحمت اللہ تعالی وہ کہتے ہیں مولا میں تجھے رب اس لیے رب مانتا ہوں تو محمد کا رب ہے تو کملی والے کا رب ہے اس لیے میں تجھے اللہ مانتا ہوں مشکا شریف کی ایک روایت ہے مشکا شریف کی روایت میں آتا ہے حضرتِ آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں سرکار کے منظورِ نظر غلام اللہ اللہ کر کے ولی تو بن سکتا گئے